موسیقی سعودی عرب نے بھی دو عرب ڈالر رول آور کا وعدہ کیا ہے آئی ایم ایف کو لیٹر آف انٹینڈ کی کوپی بھی ارسال ذرائع کے مطابق آئندہ نو ماہ تک کوئی ٹیکس امنیسٹری نہیں دی جائے گی پاکستان نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرا دی پاکستان اپنے زہرمبادلہ کے زخائر میں اضافہ کرے گا آئی ایم ایف اپنے بورڈ اجلاس میں لیٹر آف انٹینڈ کا جائزہ لے گا آئی ایم ایف سے کامیاب مہایدے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال پاکستان سٹاک ایکشینج میں زبردست تیزی کاروبار کے دوران ہنڈرٹ انڈیکس میں چوبیس سو پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرٹ انڈیکس تینٹالیس ہزار آٹھ سو پر پہنچ گیا پانچ اشاریہ سات فیصد اضافہ ریکارڈ وزیر آزم کی سٹاک ایکشینج میں غیر معمولی اضافہ پر مبارک بار کہا شدید مایو سیو کے بعد امید کا نیا سورج سلو ہو رہا ہے وزیر خزانہ احسادگار کا بھی خوشی کا اظہار ٹویٹ میں مہنگائی اور ڈالر سستہ ہونے کا دعویٰ ڈالر کی اونچی اڑان کو بریک لگ گیا روپیا مستحقم اوپن مارکیٹ میں ڈالر پانچ ارپے سستہ ڈالر کی دو سو پچاسی روپے پر فروخت سونے کی قیمتوں میں بھی نمائی کمی فی تولہ سونہ آٹھ ہزار آٹھ سو روپے سستہ ہو گیا قیمت دو لاکھ سات ہزار دو سو روپے تولہ ہو گئے عالمی ریٹنگ ایجنسی نوریز نے آئی ایم ایف اور پاکستان کے مہائدے کو خوش آئین قرار دے دیا کہا آئی ایم ایف مہائدہ پاکستان کی معیشت کو استحکام دے گا حکومت کی مالی گنجائش معمولی بہتر ہوگی پاکستان کو طویل مدتی استحکام کے لیے اصلاحات لانا ہوگی اور آمدی بڑھانا ہوگی پاکستان کو ٹیکس اصلاحات لانے کی ضرورت ہے جب تک ہم اپنی معیشت کو خود سے سٹرونگ نہیں کریں گے تو اسی طرح یہ ملبا جو آپ کے سب کے سر پر گر رہے کرزے کی صورت میں یہ مزید گرتا رہے گا اب ہم گروہ نہیں کر رہے ہم لوگ ڈکریز پیچھے کی طرف جا رہے ہیں کرز دے کر معیشت نہیں چلتی عوام کو ریلیف دینا ہوگا اسلام آباد کے شہریوں کا آئی ایم ایف مہائدے پر ردعمل کہا حکومت سے عوام کے معاشی مسائل حل کرنے کا مطابق دبائی میں ملک سیاسی مستقبل پر لیگی قائدین کی بیٹھا سیاسی حکمت عملی پر مشاورت پارٹی کی انتخابی مہم کا ٹاسک مریم نواز کو سوم دیا عام انتخابات سے پہلے انتخابی منشور کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی مسلم لیگ نون کا جلد انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ نواز شریف کل دبائی سے سعودی عرب روانہ ہوں گے مریم نواز بھی ہم رہا ہوں گی اہم ملاقاتش سکیجول وطن واپسی کی تاریخ کا فیصلہ بھی سعودی عرب میں متوقع قائد نون لیگ کی وطن واپسی پر شاندار استقبال ہوگا استحقام پاکستان پارٹی کی قیادت سیاسی محاصفر متحر رہی کجانگیر تیرین کے سیاسی رابطے تیز تیس سے زائد سابق ارکان اسمبلی اور رہنما استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی پارٹی میمبر سازی مہم کو بڑے پیمانے پر شروع کرنے کا فیصلہ جاپان سے تجارت اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان جاپان کو افرادی قوت مہیا کر سکتا ہے وزیر خارجہ بلاول گھٹو کی جاپانی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کہا پاکستان میں جاپانی زبان سکھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں جاپانی ہم منصب کو پاکستان کے دورے اور سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی دعوت جاپانی وزیر خارجہ نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کوشہ ہیں وزیر خارجہ بلاول گھٹو کی جاپانی وزیر آزم سے ملاقات دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلے خیال پاکستانی کوپیما آصف بھٹی نانگا پربت سر کرنے کی مہم کے دوران کیمپ فور میں فز گئے آصف چوبیس ہزار فٹ کے بلندی پرسنو بلینڈ نیس کا شکار ہو گئے ریسکیو کے لیے ہیل ایمیشن شروع کر دیئے گیا نواز شریف الیکشن سے پہلے وطن واپس آ جائیں گے میرے پارٹی سے اختلافات کبھی نہیں تھے شاہد خاکان عباسی کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کہا ملک میں اوپن ڈائلاؤگ ہونے چاہیے جس پہ سب کو شامل ہونا چاہیے مونسون ہماؤں نے رنگ جمعنا شروع کر دیا میرے پور ازاد کشمیر میں تیز بارش مری ہزارہ جہلم اور گردونوہ میں گرد چمک کے ساتھ برسات اور یالاباری موسم خوشگوار ہو گیا اسلاعباد میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش مونسون کا سلسلہ آٹھ جولائی تک جاری رہنے کی پیش گوئی ملک بھر میں بجلی کا بدکرین بہران شدید گرمی اور بجلی کی غیر اعلان یا بندش کے خلاف شہری سڑکوں پر آ گئے کراچی ٹمبا مارکٹ میں تاجروں اور علاقہ مقینوں کا احتجاج مظاہرین نے سڑک پر ٹائر بھی جلائے مزیراعظم شہباز صرف کے سوڈن واقعے کی شدید مظمت کہا قرآن مجید کی بے حرمتی کبھی فیل ہے ملوث اناثر کے خلاف کاروائی کی جائے حکومت OIC کی مکمل حمایت کرتی ہے سویڈن واقعے کی خلاف ملک ملک احتجاج لنڈن میں سویڈن کے سفارت خانے کے باہر مظاہرہ مظاہرین نے سویڈش وزیر آزم سے فوری معافی کا مطالبہ کر دیا انڈونیشیا کی مسلمانوں کا منفرد احتجاج شہریوں کی بڑی تعداد نے میدان میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کی ریلی بھی نکالی عراقی فوٹبالر کا بھی انوکھا انداز عراق فوٹبال لیگ کے میٹ سے پہلے دونوں ٹیموں کے کھلاری قرآن پاک اٹھائے گراؤنڈ میں اترے قومی کمیشن برائے بین المذاہب کی سویڈن واقعی کی مظامت اقوام متحدہ سے نوٹس لے کر سویڈن اور مجرم کے خلاف ایکشن کا مطالبہ علماء کرام کا سویڈن سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے پر زور آرچ بشپ سیبیسٹین فرانسس نے کہا عالمی امن کو تباہ کرنے کیلئے عید الازہر کا دن تجویز کیا گیا سکھ رہنما سردار کلیان سنگھ بولے امن کے دشمن مذہبی غساقی کر کے امن کو سبتاز کرتے ہیں پاکستانی سکھ کمیونٹی کے وفقہ جناہ آوز لاہور کا دورہ نو مائی کے واقعات کے شدید مظامت ملوث کرداروں کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ پاکستان کے مسیحی اکابرین کا وفقہ بھی جناہ آوز پہنچا پاک فوج کے ساتھ اظہار اکجہتی بشپ آزاد مارشل کہتے ہیں پاک فوج ملکی سلامتی کی زامن ہے نگرہ وزیرا پنجاب کی زیر سدارت کابینہ کے جلاس لاہور میں سرکاری ملازمین کی رہائش کے لیے نئی کولونیوں کے قیام کا فیصلہ داتا دربار کی بھی توسی ہوگی عید الازہ پر زیادہ گوشت کھانا مہنگا پڑ گیا پنجاب میں ہزاروں افراد بیمار ہو کر اسپتال پہنچ گئے کراچی میں ڈائریا کی کیسز میں خوفناک حد تک اضافہ تین دن کے دوران صرف ایک سرکاری اسپتال میں سترہ سو سزائد کیسز رپورٹ ہوئے کراچی میں دودھ کی قیمت میں منمانہ اضافہ انتظامے بھی جاگ گئی دودھ فروشوں کے خلاف پریک ڈاؤن کا فیصلہ اپنی نگرانی میں سرکاری نرخ پر ایک سو اسی روپے فی لٹر دودھ فروف کرائیں کمیشنر کراچی کے ڈیپٹی کمیشنرز کو ہدایا ہے سن میں گوز ڈاکٹروں کے خلاف کاروائی شروع محکمہ اسحسن نے پانچ سو ساتھ غیر حاضر ڈاکٹرز کو شو کارس نوٹس جاری کر دی ہے ایک سو اکیس ڈاکٹرز کو فائنل شو کارس دیا گیا موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی مدت مکمل ہونے کے بعد نگران سیٹ اپ آ جائے گا وفاقی وزیر خرشید شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا آئی ایم ایف محایدے سے عوام کو یقینی طور پر ریلیف ملے گا پاکستان مصرد شدار سیاسدانوں کی جاگیر نہیں ہاتھی کی مالک عوام ہیں سیاسی سہکام ہوگا تو معوشی سہکام ہوگا شیخ رشید کا ٹویٹ کہا آئندہ پینتالیز ان پاکستان کی معوشی سلامتی اور سیاسی مستقبل کے لیے اہم ہیں سعودی عرب نے تیل کی پیداوار میں کٹوٹی کو ایک ماہ کے لیے توسیح کر دیا اوپیک اتحادی روس کا بھی برامدات پر تازہ پابندیوں کا اعلان کہا سعودی عرب کی پیداوار میں یومیا ایک ملین بیرل کی کمی اگرس تک جاری رہے گی آئیشہ آیاز نے انٹرنیشنل ٹائکوانڈو چیمپینشپ میں گول میڈل جیت لیا آئیشہ آیاز نے چیمپینشپ کی بہترین کھلاری کا احزاز بھی اپنے نام کر لیا